اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب خائریہ سے ہوں گے ہم بھی سب ٹھیک ہیں الحمدللہ خائریہ سے ہیں دل چاہ رہا تھا میرے بچوں کا مٹر پلاو کھانے کا اور بس یہاں جلدی سے مٹر چھلے ہیں میں نے ہاف کے جی مٹر تھے میرے پاس اور ہاف کے جی میں نے آلو چھل کے کٹ کر کے رکھ دیئے تھے اور بس اب یہاں میں کڑھائی میں جو پین میں آئل گرم کر رہی ہوں اور اس کے بعد میرے پاس تین عدد میڈیم پیاسی وہ میں نے کٹ کر لیے دو بیلی زن کے تیز پاتھ تھے یہ ایٹ کروں گی میں اس میں تین سے چار عدد لونگے اور کالی مرچے میرے پاس اور ایک عدد دار چینی کا ٹ کڑھا ہے اور ایک بڑی لائچی اور یہاں دیکھیں میرے پاس تین چھوٹی لائچی لینے سے خوشبو ہوتی ہے نا مٹر پلاو میں تو یہ میں یوز ضرور کرتی ہوں اور ون ٹیبل سپون زیرا اور پانچ سے چھ دت بادیاں کے پھول بس یہ سب ہم آئل میں ایڈ کر دیں گے اور پیاس کو اتنا پکائیں گے کہ پیاس بلکل پنگ کلر کی ہو جائے لائٹ گولڈن کلر کی ہو جائے تو جی یہ دیکھیں اس طرح کا کلر ہمیں چاہیے اور یہی پہچان ہوتی ہے وائٹ مٹر پلاو اگر آپ کو بنانا ہے تو پیاس کا کلر آپ کو اس طرح کا رکھنا ہوتا ہے مٹر پلاو جو اگر وائٹ بنانا ہے آپ ڈپینڈٹی پیاس پر ہوں گے اگر آپ کی پیاس ڈاک براؤن ہو جائے گی تو آپ کا وائٹ مٹر پلاو کبھی بھی نہیں بنے گا تو وہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا تھا ادھرک لسن کا پیسٹ 1 tablet spoon اور مٹر اور آلو جو میرے پاس half kg تھی وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اب میں ایڈ کروں گی اپر ٹیمارٹر ایک عدد میں نے ٹیمارٹر کاٹ کے ایڈ کر دیا اور پودینے کے لیپس میں نے ایڈ کر دیا ایک میں نے chicken cube ایڈ کر دیا ہے اور اب میں یہاں پر ایڈ کروں گی ہری ملچ ہے آپ چاہیں تو موٹی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس بارک میں نے ایڈ کریے اس سے بھی زائقہ بہت اچھا آتا ہے اور بس اب یہاں پر میں بارن ٹیبل اسپون سالڈ ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ہاف کپ چکن سٹوک میرے پاس رکھا باتا اگر آپ کے پاس ہوتا آپ ڈال دیں مرنہ یہ آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اسے ڈھک کے پکاؤں گی اتنا کہ ہمارے مٹر والو گل جائیں تو جی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سیلڈ اور رائتب یہاں تیار کر لیا ہے اور بس اب میں کچن کاؤنٹر ساف کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بار بار یہ کاؤنٹر ساف کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرا کچن جو نے بلکل اوپن ہے تو بس اب یہاں پر دیکھیں مٹر والو بھی گل چکے ہیں تقریباً اور یہاں پر میں اٹھ کر رہی ہوں باسمتی رائز جو میں نے پانی میں بھگو کے رکھے تھے آدھے گھنٹے کے لیے اور اب میں ہمیں سالٹ ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں چکن سٹاک ایٹ کر دوں گی جو میں نے ہاف کپ بچا کے رکھا تھا تو بس یہاں پر ہمیں میڈیا مانچ پر رکھ دوں گی اپنے چامل کو پکنے کے لیے اس کے بعد میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں تو جی ہمارا یہ مٹرو پلاو ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وائٹ بنا ہے اور چامل جو نا بلکل کھلے کھلے بنا ہے اور میرے بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور یہاں سالٹ اور رائتہ بھی دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اور بس ہم یہ تیرے انجوائے کرتے ہیں موسیقا موسیقا تو جی ڈینر سے فری ہونے کے بعد اور اب میں دوبارہ آگئی ہوں کچن میں اور یہ تقریباً رات کے گیارہ بج رہے تھے اور مجھے یہاں بنانی تھی اچھوانی اور پریویس بلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اوور نائٹ کیلئے چھوارے اور منقف سوک کر کے رکھے تھے تو بس جی وہ اور یہاں پہ میں نے اکھروٹ لیا ہے اور پستے لیا ہے اور ہینڈ فول میں نے بادام لیا ہے اور ہینڈ فول ہی میں نے کھوبرہ لیا ہے اور پانچوں مغز لیا ہے پانچوں مغز میں نے میوے سے کم لیا ہے اور میں نے اس میں ون ٹیبل سپون خشکشوی ایڈ کی تھی اور وہ بھی میں نے سوک کر کے رکھے تھی بس ان سب کو میں یہاں پہ بلینڈ کر لوں گی اور اس کے بعد یہاں آگئی ہوں میں سے بنانے اور یہاں پہ میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون بھر کے گھی ایڈ کیا ہے اور تین عدد میں نے الائچی ایڈ کر دیوں اس کے اندر جیسی یہ الائچی گولڈن ہو جائے گی یہاں پہ میں 4 ٹیبل سپون بلینڈ جو میں نے میوے کیے تھے وہ یہاں ایڈ کر دوں گی موسیقی آپ اپنے ٹیسٹ کے مہتابی کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈرائی فوٹس بھی میٹھے آلڈی ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ میں پانی ڈال ڈال کے اس کے بھونائی کروں گی اور دیکھیں ابھی تک یہ وائٹ کلر کی ہے اور مجھے اتنی بھونائی کرنے گا یہ دیکھیں کولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو میں نے 4 ٹو 5 ٹائمز پانی ایڈ کر کر کے یہاں بھونائی کی تھی تو گھی دیکھیں سپلیٹ ہو چکا ہے اور ہماری یہ دیکھیں بھونائی اتنی ہو گئی کہ دانے دانے الگ ہو چکے ہیں تو بس یہ ہی پہچان ہوتی ہے بھونائی کی کہ آپ کا جو میوہ ہے وہ دانے دار ہو جائے اور آپ نے آپ پہ مجھے جتنا لکھوڑی رکھا ہے اتنا میں پانی ایڈ کر دوں گی تو بس یہاں ہماری اچھوانی ریڈی ہو چکی ہے اور بس میں اس کو سرپ کروں گی اور انجوائی کروں گی موسیقی موسیقی تو بس یہاں ہی تک تا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہوں تو اچھی لگی ہوں تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا کمنٹس کرنے نہیں بھولے گا اور جو جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل ایکن پریس کرنے نہیں بھولے گا اس سے یوگا کے جو بھی میری ویڈیوز کی اپڈیٹس ہوں گی اس کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس فورا آ جائے گا اور یہی تک کرتی ہوں میں اپنے ویلوگوں تو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی